ناظرین السلام علیکم آپ کیوٹیوب جاناں دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ندیم علیک صاحب نے کافی تعلقہ کے جن کی شفاعت کیے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور ان کی وطن واپسی کے حوالے سے اور انہوں نے اعتصاب کا نارا بلند کیا ہے کہ ہم آ کر اقدار میں دوبارہ جنرل باجبہ کا اعتصاب کریں گے دیکھیں اس ویڈیو میں باجبہ کے اوپر عمران خان ان کو اتنی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ وہ بہت ہی وزہ دار آدمی ہے نہیں تو یہ جو نواز شریف اور مریم اور بلاول جو باتیں کر رہے ہیں داشتی نہیں کرے وہ تو بڑی جمہوری سوچ کر سلج ہوئے آدمی ہے عمران خان کے یہ الفاظ کیمرے کے اوپر ریکارڈڈ ہے آج کل تو ان کے وہ بیانات نہیں چلواتے نہیں تو وہ آپ کو سننے میں ملے کہ وہ کتنی تعریفیں ان کی کرتے تھے اور کمال درجے کی تعریفیں کرتے تھے اور ان کی حکومت بھی جو تھی ساڑھے تین سال وہ تو یہی دونوں لوگ چلاتے تھے لیکن پھر وہ ایک عجیب اللہ کا نظام ہے میں کیا کہوں اسی سیم پیج اس کے اندر جنرل باجبہ اور جنرل فیض کی وہ بے اپنا تعریفیں کرتے تھے سیاست کے اندر ان کی حکومت گر رہی تھی انہیں یقین تھا تو انہوں نے سائفر کو لہرایا اور کہا کہ یہاں بیٹھے ہوئے میر جعفر اور میر صادق جنرل باجبہ کو انہوں نے کہا یہاں بیٹھے ہوئے میر جعفر اور میر صادق انہوں نے امریکی سازش کی امان کے اوپر میری حکومت چرا دی اور یہی وہ بیانیاں لے کر پھر رمیدان میں آئے اور پورا سال نو مئی تک جب تک ان کو نو مئی والا ایک غلط غیر دانشمندی کے اوپر کیا ہوا فیصلہ ان کے گلے نہیں پڑ گیا پوری جماعت ان کی ٹوٹ گئی کیونکہ کسی ریاستی ادارے کے اوپر اس طریقے سے حملہ ناپسندیدہ فیل ہے آپ ملک کو اپنے کمزور اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آپ کے ادارے ٹوٹنے کی سطح پر آجائیں تو ان کے اوپر جو آج کل افتاد پڑی ہوئی ہے اس کے اند لیکن میں نے یہ ہسٹری آپ کو اس لئے بتائی کہ نواز شریف کے اوپر واپسی اگر اکیس اکتوبر کو ہوتی ہے تو بہت سے لوگ سوال کرتے تھے کہ ان کا سیاسی بیانیاں کیا ہوگا جنرل آسف منیر یا موجودہ ڈی جی آئی سائی اس کے تو شکر گزار ہوں گے نواز شریف پاکستان اگر واپس آتے ہیں اور ان کو بہت مشکلات کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا تو وہ کس کے خلاف بولیں گے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو بول نہیں سکتے کیا کریں گے موجودہ جو چیف ج جسٹیس ہیں ان کے لئے تو دعائیں مانگ رہے تھے کہ بندیال رخصت ہو جائیں اور یہ آ جائیں تو پھر میں پاکستانوں کے بندیال کے اوپر ان کے تحفظات تھے کہ وہ عمران کی طرف ان کا بہت جھکا ہوگا اور ان کے خلاف فیصلے وہ دے سکتے ہیں تو اب وہ کیا کریں کریں تو کیا کریں یہ ایک نواز شریف کے لئے بڑی مشکل تھی کل انہوں نے ایک بیان دے کے اس مشکل کو حسان کیا لیکن اس بیان کیا ابھی تصویلات بتاؤں گا ابھی تو انہوں نے جنرل باجوا اور جنرل فیض کی اوپر ذمہ داری ڈال کے اپنی واپسی کے لئے ایک سیاسی بیانیہ کی بنیاد رکھئے دکھائیے گا کیا کہا مجرم جو ہے اس سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں ان لوگوں کو سپیر کرنا جو ہے وہ بڑا ظلم ہوگا یہ لوگ قابل معافی نہیں ہے یہ نہیں کہ ہمیں بدلی کی تمنا ہے ہمیں انتقام کی کوئی 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 انتقام کی کوئیش نہیں ہے لیکن میرے ملک و قوم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا نواز شریف کو ایک تدار سے نکالنا ایک بہت ہی متنازع فیصلہ تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی عدلیہ کے کریکٹرز آپس میں ملے ہوئے تھے اس میں دو رائے نہیں ہیں جج جرشد ملک کو کس طریقے سے مینج کیا گیا تھا میں نے اس کی کہانی پہلے بھی سنایا ہے دوبارہ بھی سنا سکتا ہوں یہ ایک مینجڈ فیورٹ ہے جس میں نواز شریف کا جانا ٹھہر چکا تھا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ نواز شریف اقدار سے نکالا جائے گا اور عمران کی واپسی کی بنیاد رکھی جائے گی تو وہ فیصلہ متنازع ہے کنٹروورشل ہے وہ درست فیصلہ نہیں ہے لیکن باقی نواز شریف کا جو بیانی ہے میں اس کی اوپر چاہوں گا کہ آپ کو کچھ باتیں بتاؤں جب جنرل باجوا کی تیناتی کا وقت تھا تو نواز شریف وزیراعظم تھے جنرل باجوا کی تیناتی سے پہلے پی ایم ای لینڈ سے ٹاپ تیر ہو سکتا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی ملک صاحب نے کافی ڈیٹیل میں اوورال سیچویشن بتائی خاص طور پر انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں 21 اکتوبر کو آنے کے لیے تیار ہیں اور جو افواہیں غردش کر رہی تھے کہ شاید اب جو ہے وہ نہیں آئیں گے لیکن اب انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے اور واضح طور پر شباز شریف صاحب نے بھی پیس ٹاک میں بتایا ہے کہ 21 اکتوبر کو ہی وہ آئیں گے اور اسی طرح ملک نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ وہ آئیں گے اور جو آئیں شکن ہیں ان کو ان کے آنے سے زیادہ تک علیف ہو رہی ہیں اور انہوں نے جو بیانیاں اب بنایا ہے ناظرین وہ نہائیتی جارہانہ قسم کا بیانیاں ہیں ان کو کچھ لوگ جو پارٹی کے اندر سے ہیں وہ انہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ اب اس بیانیاں کو لے کر اب نہ چلیں جارہانہ بیانیاں جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے انکار کر دی ایسیز کے اوپر کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ نہیں جو میں اب بیانیاں لے کر اعلان کر چکا ہوں پرسٹاک کے اندر اور اعتصاب کا اور سب کا اعتصاب جو ہے وہ بہت لازمی ہے اور انہوں نے ذکر بھی کیا ہے سابقا چیف جسٹسز اور جلجی شاہبان کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اعتصاب کرنا ہے خاص طور پر بڑا نام جو سامنے آیا ہے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیل فمید صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کا بھی اعتصاب کریں گے دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے رانس ناولو صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا لاس ٹائم ایک انٹرویو میں تردت حسین صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ واضح طور پر جیسے ہم نے جل مشرف کو عدالتوں میں لے کر آئے ایسے ہی ان کو بھی ہم لے کر آئیں گے اور دیکھتے ہیں اب ان کا اعتصاب کا نعرہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایجنڈا ہے اعتصاب سب کا اس کے اوپر اب پی ایم ایل این دکھائی دیتی ہے عمل کرتے ہوئے اب دیکھتے ہیں یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے اور سب سے پہلے تو جو مرتضی سولنگی صاحب ہیں وزیر ہیں وفاقی نگران وزیر ہیں انہوں نے واضح طور پر پیس ٹاپ میں کہا ہے کہ جیسے ہی نوازشو صاحب ملک میں واپس آئیں گے ان کے ساتھ آئین اور قانون کے قروعیہ جو ہے وہ رکھا جائے گا آئین اور قانون کے مطابق جو بھی عمل درامت کیا جا سکا وہ ہم کریں گے اور عوام جو ہے اس وقت مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے اب کیا پاسیبیٹی ہے کیا کسی بھی سیاستدان کی جو استقبال کے لیے کیا عوام نکلیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یہ دیشان ہے اب تک قلیت نہیں دعا میں یاد رکھی گا اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ